موسیقی پاکستان کی قوم کی جو نظر ہے وہ شرم سے جھک گئی کہ پاکستان میں رہتے ہوئے لوگوں نے اپنے میں بنائی ہوئی جو املاک تھی ان کو نقصان پچھایا آرمی کی شہدہ کی جو اجادیں تھی ان کو مسمار کیا یہ ایک جتہ تھا جو کہ اب قانون کے دہرے میں ہے انسائلہ دائشت گردی کی عداد کی کر بات کرتے ہیں تو نو مئی میں ملوث جو پی ٹی اے کے مفرور افراد تھے ان کے خلاف عدالت نے ایک حکم جاری کر دیا ہے کہ ان کی جو جہداتیں ہیں ان کو ضبط کر لیا جائے آپ کو پھر بتا دیں کہ نو مئی میں ملوث پی ٹی اے کے جو افراد تھے مفرور انسائلہ دائشت گردی کی عداد نے ایک حکم جاری کیا ہے کہ ان کی جہداتوں کو ضبط کر لیا جائے اب ان ناموں میں ایک نام پی ٹی اے کے صاحب کا ایم پی اے حبو گل صاحب ان کا بھی اس میں نام ہے اور ان کی جہدات کو بھی ضبط کرنے کا کہہ دیا گیا ہے کیونکہ اس جرم میں اس کٹہرے میں سب ایک سف میں کھڑے ہیں اور اس طرح ہی جب کورڈ نے بلایا ان کو تو یہ نہ پہنچ سکے اور مفرور کر دیا گیا اور اب انسائلہ دائشت گردی کی دارت نے ان جو مفرور ہیں پی ٹی اے کے فرد جو نو مئی کے ہیں واقعے میں ملوث تھے ان کی جہداتوں کو ضبط کرنے کا حکم جاری کر دیا ہے ناظرین ہمارا پروگرم کرنے کا مقصد یہی ہے کہ ان میں سے ایک جس کا نام حبو گل ہے صاحب کا ایم پی اے ہمارے نیشنل نیوز ریما کی پیٹ فارم پر یہ پروگرم کرنے کا مقصد یہی ہے یہ کہ یہ ایک ہمینورٹی کا صاحب کا ایم پی اے تھا اور اس کا بھی نام اس فیرس میں تھا اگر ہم اسی قوم کی بات کرتے تو ہم ایک امن پسند قوم ہیں اور ہمارا ایمان ہمارا قیدہ یہی ہے کہ ہم امن کی بات کرتے ہیں پاکستان کے پرچمکی کے بات کرتے ہیں تو سفید رنگ جو ہے مینورٹی کا ہے اور وہ امن کا نشان ہے ہم مینورٹی کے جو لوگ ہیں پاکستان میں رہتے ہیں چاہے جتنی بھی زیادتی ہو جائے جتنے بھی ضامات لگ جائیں لیکن ہم امن کی ہی بات کریں گے کیونکہ ہمیں خاص طور پر کرسچن کمیونٹی کے لوگوں کو بائبل یہی درست دیتی ہے کہ ہم پیار اور بھارشارے کی آواز کو آگے پھیلائیں اور امن کی آواز آگے لے کے جائیں اور امن کی ہی بات کریں تو اگر نو مہین کے واقعی کی گھر بات کرتے تو اس میں اگر کرسچن کمیونٹی کے جتنے بھی لوگ کر لیے جائے ناظرین یہ خبر جب میں نے سنی کیونکہ نیشنل چینلز کے اوپر یہ خبر بریک ہوئی یکم تاریخ کو اور جب ہم نے خبر دیکھی تو ہم نے جب اس کو دیکھا تو اس میں حبو گل صاحب کا بھی نام تھا تو ہم نے اپنے پریفرام پر اس کو شائع کر دیا اور قوم کو بتانے کا مقصد یہی ہے کہ ہم اس طرح کے اگر واقعات ہوتے ہیں تو ہمیں اس واقعات میں جو ملوی جتھے نظر آتے ہیں آپ لوگوں کو اس میں کبھی بھی شامل نہ ہو چاہے وہ کوئی بھی ہو کسی بھی پارٹی کی طرح سے ہو کوئی بھی ایسے جلسے جلوس ہوں تو ہم لوگوں کو اس طرح کے جتھوں میں شامل نہیں ہو چاہیے کہ جو کہ اپنی ہی ملاک کو نقصان بچائیں اپنے ہی ملک کے چیزوں کو توڑ پھڑ کریں کیونکہ یہی جو چیزیں یہی جو املاک بنی ہیں یہ ہمارے ہی پیسوں سے بنی ہیں ہمارا ہی ٹیکس جا رہا ہے ہمارے ہی ٹیکس سے یہ ساری چیزیں بنی تھی لیکن جب کوئی گروہ کوئی جتھا نکلتا ہے تو یہ نہیں سوچتا کہ یہ ہم اپنے ہی گھر کو جلا رہے ہیں اپنی ہی بنائی چیزوں کو توڑ رہے ہیں اگر ہم یہ سوچنا شروع کر دے کہ ہم جس چیزوں کو توڑ رہے ہیں جس گھر کو جلا رہے ہیں وہ ہمارا اپنا ہی گھر ہے اور ہمارے ہی پیسوں سے بنا ہو گیا اگر ہم یہ سوچ اپنی کمیونٹی میں پھیلا دیں اور سمجھ جائیں کہ جو بھی معاملات ملک کے اندر ایسی افراد افری پڑتی ہے جتوں کی شکر میں لوگ وہیں نکلتے ہیں تو ہمیں ان کا ساتھ نہیں بھینے جائیں بلکہ ان سے کنارہ کشی کرنی چاہیے تاکہ ہم اس زمرے میں نہ آئیں میں دوبارہ پھر سے کہوں گے ہماری مسیحی قوم ایک امن کا گہوارہ ہے اور ہم امن کا پیغام آگے لکھ چلتے ہیں کیونکہ ہمارے خودہ امن کا ہی پیغام دنیا میں پھیلایا ہے اور ہم مسیح کے پیرگار ہیں اور ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے امن کے شہزادے کی جو آواز ہیں اس کو دنیا تک پہنچائیں پھر ملیں گے نیٹ اپک کے ساتھ مجھے اور کیمرمن کو اجازہ دیجئے خدا حافظ موسیقی